السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ عزیزان محترم آج جو ہم اس نشست میں خاص طور سے قابل ذکر بات ہے کہ احباب نے کچھ پوچھا ہے سوال کیا ہے کہ عقیقہ کرنا یہ کیا ہے اور اسے کیسے کیا جائے یہ کب ہوتا ہے ایک سوال میں کئی سوال جو ہے زم ہیں تو یہ عاجز و مسکین اپنی علمی بسات کے مطابق آپ کے سامنے عرض کرے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ اگر کچھ غلطی ہو جائے کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں اور آپ سب کو جائے معاف فرمائے لیکن جو میں ذکر کر رہا ہوں اپنی علمی بسات کے مطابق کہ عقیقہ کرنا جو ہے یہ اسلام میں س سنت ہے اور اس کی جو ہے شرعی حیثیت اگر جاننا چاہیں تو کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں علماء کرام کا بیان بھرا پڑا ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے جو ہے ذکر کروں کہ یہ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ عقیقہ کرنا جو ہے سنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے سنت کہہ کر کے اس میں آزادی عطا فرمائی کہ یہ بندے کے جان کے لیے ایک صدقہ ہے پیدا ہوتے ہی جو ہے نا اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ سنت ہے اور یہ جان کا صدقہ ہے جیسے دنیا میں جب ہم کبھی کسی تکلیف کا اور کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہوتا کیا ہے کہ اہل اللہ بزرگان دین اور اہل علم جو ہے فرماتے ہیں کہ بھائی جان کا صدقہ مال ہے آپ اس جان کے لیے جو ہے نا کوئی صدقہ کر دیں حسب حیثیت جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جائیں اپنی حیثیت کے مطابق ایک بقرہ صدقہ کر دیں ایک جو ہے مرغہ صدق صدقہ کر دیں یا اس کی بھی جو ہے توفیق نہیں ہے قوت نہیں ہے تو جائیں کچھ جو ہے پیسے ہی صدقہ کر دیں تو صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے صدقہ کی جو اسلام میں حیثیت ہے کہ صدقہ وہ اللہ کے غدب کو بجھا دیتی ہے تو جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اہل اللہ جو ہے صدقہ کرتے کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا صدقہ کرتے تو کچھ صدقے جو ہے واجب بھی ہیں اور کچھ صدقے جو ہے نفل بھی ہیں تو صدقے واجبہ کیا ہے جو صدقے فطر جو ہم رمضان مبارک کے روزے کو گزار کر عید سے پہلے جو ہے جو دیتے ہیں وہ ہر جان کی طرف سے صدقہ واجبہ ایک مکمل مقدار ہے اور اس کی مقدار بھی وہاں پر جو ہے ذکرے کی گئی لیکن اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ صدقہ نافلہ ہے تو عقیقہ بھی جو ہے یہ جان کا صدقہ ہے تو اس کی شرعی حیثیت کہ کب اور کیسے کیا جائے تو یہ پیدائش سے لے کر کے ساتویں دن تک سنت ہے ساتویں دن تک سنت ہے اور اگر یہ ایسی سنت نہیں ہے ہم بعض دفعہ یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ صاحب وہ ایسے جو صرف عمل جو ہے نفلی ہے مگر اس کو لوگ فرد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ چاہے قرضہ لینا پڑے اور چاہے جو بھی ہو جائے جو تکلیس ہے مگر صاحب اس میں نام و نمود نمائش ہے تو اسلام میں جو ہے گنجائش ہے کہ اگر آپ پیدائی سے لے کر ساتویں دن تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا بھی صدقہ کیا حضرت سیدنا امام حسنہ نے کریمین کا بھی آپ نے جو ہے صدقہ کیا اور اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم میں فرمایا کہ یہ جان کا صدقہ ہے تو اس کو ساتویں دن تک جو ہے اس صدقے کو اور اس عمل کو عقیقہ کہتے ہیں تو اگر یہ ساتویں دن تک ہو جائے تو حضور کی سنت کے مطابق ہے ورنہ اللہ کے نیک بندوں کی سنت کے مطابق تو ہی ہی حضور نے اشارت فرمایا کہ اس کے بعد بھی زندگی کے آخری دن تک بندہ اگر صاحب حیثیت ہے اور اللہ نے اس کو قوت بخشی ہے تو یہ صدقہ اگر ادا کرے گا تو یقیناً اس کا عجر بھی پائے گا تو اب ساتویں دن کے بعد جو ہے اگر کسی نے حقیقہ کیا تو کوئی صاحب فتوہ یہ نہ لگائیں کہ بھائی یہ تو حقیقہ نہیں ہوا ہاں سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ساتویں دن تک اور اس میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سر کا بال جو ماں کے پیٹ سے جو بال نکل کے سرو پر آتے ہیں تو اس کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے نکال کر اور اس کو جو ہے چاندی کے مقدار کے برابر اگر اسے جو ہے غربہ اور مساکین کو دے دیا جائے تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے اور یہ جان کا صدقہ جو مال ہے تو اس کے لیے آپ نے وہی ترقی بتا فرمائی جس طریقے سے جو ہے ہم قربانی وغیرہ کا جانور جو ہے لیتے ہیں تو اس میں ایک کے لیے ایک ہی جو ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت لیکن یہاں عقیقے میں جو ہے وہ بچے کے لیے یعنی لڑکے کے لیے دو بکریں ہو اور لڑکی کے لیے بچی کے لیے ایک بکری ہو یہ یہ تو سنت طریقہ ہے لیکن اگر اس کے برق سے ہو کہ بھئی کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے تو اسلام نے جبر نہیں کیا اگر وہ ایک بھی جو ہے جانور قربان کرے گا تو یقیناً بے شک اللہ تعالی عجر دینے والا ہے وہ ایک بھی جو ہے چاہے بیٹے کے لیے ایک بکری ہو یا ایک بکرا ہو تو بے شک اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے زیادہ اس کے حال کو جو ہے جانتا ہے تو اس میں قرد نہ لیا جائے کہ دو بکریں اور بڑے جو ہے زبردست صاحب کے پورا محلہ جو ہے وہ کہے کہ صاحب کیسا بکرا لائے نہیں یہ جو ہے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں اپنے مزاز سے ہٹ کر انتہائی سادگی کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ بالکل جذبات کے راؤں میں نہ بہیں بلکہ اس کو سمجھیں کہ دو بکریں اتنے امدہ کے ساتھ فلا بھائی تو لائے اور علاقے میں ایسا کوئی جو ہے عقیقہ ہی نہیں کیا نہیں بالکل اس کی طرف نہ جائے جو بھی حضب حیثیت ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ اگر بیٹی کے لیے بھی اگر دو بکریں کسی نے زیبہ کر دیئے قربان کر دیئے تو ایسا نہیں کے منع ہے لیکن طریقہ یہ ہے کہ جو ہے اگر واسانی کے ساتھ ہو سکے تو بیٹے کے لیے دو اور بیٹی کے لیے لیکن اگر نہیں ہے اگر کوئی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اسی نیت و ارادے سے جان کا صدقہ مال ہے ایک مرگا بھی اگر جو ہے زیبہ کر دیا تو اللہ قبول فرمانے والا ہے حقیقہ اگرچہ نہ کہا جائے گا اسے لیکن صدقہ تو ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا چند پیسے ہی دے دیا اس ارادے سے کہ اللہ ہمیں دو بکرے نہیں لا سکتا مگر اپنے بچے کی جان کا صدقہ میں نے غربہ اور مساکین کو چند روپے دے دیئے چند سو دے دیئے چند ہزار دے دیئے اور یہ بھی کہ اگرچہ وہ حقیقہ سنت کے مطابق تو نہیں ہوگا آج اس کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے کہ دو بکرے آج بمبئی کے اس مہنگے بازار میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک متمول آدمی جو درمیانی توقع کا ہے میڈل کلاس کا تو کم سے کم اگر دو بکرے لائے گا تو چالیس سے پچاس ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے اگر وقت اور حالات ایسے کہ وہ سات دن نکل گئے جو عقیقہ سنت کے تھے اب اس کے بعد یاد رکھیں میری اس بات کو کسی اور بات کی طرف نہ لے جائیں بلکہ اصلاح عمل کے لیے کہ اور بھی وقت ہے آپ کر لیں گے لیکن ایک بچہ ہے جو بیمار ہے جو بیمار ہے اور زندگی اور موت کے کشم کشم ہے تو میرے عزیز بھائی اسلام کا جو ہے یہ بہترین نمونہ ہے عمل ہے کہ آپ جو ہے وہ پچیس اور پچاس ہزار روپے اس غریب بچے کے جو ہے علاج میں لگا دیں پورے وجدان کے ساتھ کہتا ہوں جو اہلاللہ صوفیہ کی تعلیم ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالی عجل عطا فرمائے گا جہاں نام و نمود و نمائش ہے پھر اللہ دے گا وہ وقت تو نکل چکا ہے آپ اپنے بچے کی جو ہے دو بکرے کے ساتھ حقیقہ کر لیجئے گا لیکن اس وقت جو ہے اگر ایک بچہ جو ہے زندگی اور موت میں ہے آپ کے اس مدد سے جو اس کی جان بچ جاتی اللہ فضل فرما دیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں ہی نہیں سارے مسلمانوں کا یہ قول ہوگا بولی ہوگی کہ اس سے بڑھ کر یہ عمل ہے تو کبھی کبھی ہم اس طرح سے بھی عمل کر لیں کہ اپنے گردو پیش کا جائزہ لیں کہ اگر اس سے زیادہ کوئی بھوکا پریشان ہے تو ان بکروں کی قیمت خاموشی کے ساتھ لے جا کر کسی غریب کے گھر کا راشن بھروا دیں آپ کو اس حقیقے سے بڑھ کر جو ہے سواب ملے گا آج وہ دورہ آج وہ وقت ہے جس سے ہم آپ گزر رہے ہیں اس نام و نمود نمائش کو چھوڑ دیں ممکن ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہو لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں گردش کر رہے ہو یہ کہ صاحب دو بکرا ہی لائیں ایک بکری ہی لائیں اور جو ہے نہیں آپ دیکھیں کہ ابھی جو قربانیاں ہوتی ہیں تو اس میں ایک اعلان بھی آتا ہے کہ صاحب اگر آپ جو ہے قربانی کے جانور میں بھی چاہیں تو اپنے بچوں کا جیسے مثال کے طور پر ایک بڑا جانور ہے اونٹ ہے بیل ہے بھائس ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس طریقے جو بڑے جانور ہیں اس میں ساتھ حصے ہوتے ہیں تو اب اس کو بھی جو ہے ذرا وعدے طور پر سمجھ لیں کہ اگر تین حصے جو ہے وہ قربانی کے ہیں تین حصے قربانی کے ہیں جیسے ایک لوگ جو ہے نا مثال میں ہم اس کو کہ اللہ نے دیا ہے ایک بڑا جانور لیا تو سب سے پہلا ہمارے پاس جو حصہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ حضور نے دو دنبے منگوائے سیندہ مولاکہ نا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اسے تو آپ نے دیا رسول اللہ ایک تو آپ کے کہا ایک میری امت کی طرف سے تو حضور نے جو قربانی فرمائی تو امت یہ کرتی ہے کہ جس کو اللہ نے بخشا ہے دی ہے تو کہتے ہیں میں اپنے حضور کی طرف حضور نے ہماری طرف سے کیا تو ہم حضور کی طرف سے کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام حضور کہتا ہے پھر جو ہے ماں باپ اپنا نام پیش کرتے ہیں تین ہو گئے اب دو بچے ہیں جو بیٹے ہیں اس کو جو ہے آپ سمجھے دو بیٹے ہیں تو اب چار حصے بچتے ہیں اس بڑے جانور میں تو جو دو بکروں کے برابر دو بکروں کے برابر دو حصے ہو گئے تو دو بیٹوں کے چار حصے ہو گئے تو ایک بڑا جانور اگر آپ نے لیا تو زندگی کے کسی بھی حصے میں کسی بھی قربانی میں آپ اپنے بچوں کا اس طرح سے عقیقہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خود زباہ کریں تو قربانی کی دعا بھی پڑھیں کیونکہ یہ قربانی کا جانور بھی ہے اور جب ان بچوں کی طرف سے عقیقے کا وہ آئے تو عقیقے کی دعا بھی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے تو یہی نہیں کہ صرف جو ہے عقیقے کا جانور خاص طور اسے پرٹیکلر لائیں گے اور اس پر لکھیں گے اور تب ہی ہوگا نہیں اگر بقرائید کے دنوں میں قربانی کے ایام میں قربانی کے بڑے جانور میں بھی اگر حصہ لے لیا تو بچی کے لیے ایک حصہ اور بچوں کے لیے دو حصہ اسلام نے مختص فرمایا ہے تو قربانی کے جانور میں بھی قربانی اور عقیقہ دونوں ساتھ ہو سکتے ہیں بعض لوگ پتا نہیں ہوتا یہ نہیں بھائی قربانی کا جانور اس میں عقیقہ نہیں اور عقیقہ کریں گے تو قربان ہی نہیں ہوگی ان سب چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہم نے اس میں ایک سوال دی ہے امام تھا جیسے کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ بھائی جسے جب میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس حالات کے اندر بھی یہ سوال بند کر آتا ہے کہ پھر یہ سات دن آتے ہیں تو یعنی اس کے اوپر بھی سوڑی تھی راستی جائے جائے جیسے کہ ہمارے شرف الدین بھائی نے ایک سوال ایٹ کر دیا اس میں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اسلامی تصور کیا ہے کہ بھائی جو لوگوں میں عام طور سے رائج ہے کہ وہ گھر ناپاک ہو جاتا ہے تو پھر یہ حقیقت کیسے ہوگا یہ تو پاکی کامل ہے اور یہ ساری چیزیں تو اس کا حقیقت سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے یہ باتیں دراصل جو ہے ہمارے معاشرے میں جو گردش کرتی ہیں نا تو یہ کتابوں میں کہیں جو ہے اس طریقے سے جو ہے ذکر نہیں فرمایا گیا ہم پڑھ تو آج بھی رہے ہیں لیکن جو ایک مختصر پڑھنے کا زمانہ تھا تو ہم اپنے استاد کے سامنے جب ان باتوں کا ذکر آتا تو کہتے کہ بھائی نہ یہ قرآن میں ہے نہ ضبور میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ توریت میں ہے ایک کتاب تمام عورتوں نے لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے فوریب تو اس میں صرف فریب اور دھوکہ ہی ہے یہ وہی باتیں ہیں جو شیطان جو ہے خوب تیزی کے ساتھ پھیلا دیتا ہے آپ دیکھیں اس کا اسلامی تصور یہ ہے کہ جس ماں کے گود میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے جو ہے ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں لگا دی ہیں جس کا اسلامی تصور یہ ہے کہ نفاس کا خون نفاس کا خون یہ نفاس بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو چالیس دن تک خون آتا ہے تو اس خون کا نام جو ہے نفاس رکھا گیا تو اس ان دنوں تک وہ عورت جو بچے کی ماں ہے وہ ناپاک ہوتی ہے اگرچہ اسے دس دن میں ہی نفاس کا خون بند ہو جائے اس کو جو ہے علماء کرام سے اور عائمہ کرام سے بیٹھ کر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے نہ سمجھ میں بار بار جو ہے پوچھیں تو وہ جو ہے عورت جس بچے کی گود میں جس ماں کی گود میں بچہ پیدا ہوا ہے وہ ماں جو ہے چالیس دن تک شرعی اعتبار سے اگرچہ اس کے جو ہے خون کی بندی ہو جائے دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد بیس دن کے بعد اور اب تو یہ ہے کہ جب نارمل بچے پیدا ہوتے تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بھئی ماں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے یہ چالیس دن تک جو دیرے 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 خون جو آتا تھا تو اس سے جو ہے اس کے جسم کی قوت اور تقویت جو بڑھتی تھی اور خراب خون فاسد خون نکل جایا کرتا تھا تو اس کا جو ہے نام فقہ اسلامی میں نفاس رکھا گیا تو اب جو ہے یہ چالیس دن کی مدت ہے اکثر مدت لیکن اس سے پہلے بھی نارمل ڈیلوری کے بعد بھی یہ بند ہو جاتا لیکن اب آج کل جب سیزر ہوتا ہے آپریشن سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو جہاں تک میرے ناقص علم میں ہے کہ وہ چند دنوں کے بعد ہی جو ہے خون چوکے وہ اس کی صفائی ہو جاتی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اب جب وہ خون نہیں آتا ہے تو بھی عورت کو چالیس دن کی مدت تک ناپاکی کا حکم لگے گا اور فضل ربی دیکھے کہ ان دنوں کی نمازیں چاہے وہ ہے اس کا معاملہ ہو چاہے نفاس کا معاملہ ہو وہ اللہ تبارک وطالعہ روزے جو ہے اس کے عوض میں بعد میں رکھے جائیں گے نمازیں ان دنوں کی اللہ تبارک وطالعہ نے ماں فرما دی ہے تو خون چاہے تو وہ عورت ناپاک ہوتی ہے وہ گھر وہ علاقہ اور پوری بلڈنگ اور پورا معاشرہ اس کا قطعی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے بے شک وہ عمل کیا جائے گا صرف جو ہے وہ عورت جو بچے کی ماں ہے یہاں تک کہ بچہ بھی پیدا ہونے کے بعد اگر جو ہے نہلا دھلا دیا گیا تو اس پر بھی کوئی آلائش نہیں وہ بھی پاک ہے اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں کوئی نقص نہیں ہے صرف اس ماں کے لیے حکم ہے کہ وہ قرآن پاک نہیں چھوئے نماز نہیں پڑھے اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو مسائل ہمارے درمیان وہ صحیح ہے ماں بکیائی کہ گھر وہ ناپاک ہوتا ہے اور جو وہاں چلا جاتا ہے ترہ ترہ کی وہ ناپاک ہو جاتا ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے ایسے تصور سے ایسے عقیدے سے جو ہے بھاگ رہا جائے اور خود بھی جو ہے باز رہیں بچے اور دوسروں کو ہی بتانے کی کوشش کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو جو ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو جو ہے دین کے معاملے میں آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت جو ہے آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصیر ہو آپ اپنا اپنے اہل و عال کا پاس پڑوس کا خاص خیال لکھیں آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الكریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم